ڈیر فرنڈز اب دیکھ ریجی کے آل نوٹیفیکشنز گورنمنٹ آف ارنچل پردیش اور ارنچل پردیش سٹاف سیلیکشن بورڈ ایٹا نگر کی طرف سے ایک ریکریوٹمنٹ نوٹیفیکشن نکل کر سامنی آئی ہے جس کے اندر انہوں نے بہت سی پوسٹس کے لیے ویکنسز نکالی ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کیا ہے یہ پوری نوٹیفیکشن کون کون سے پوسٹس یہاں پر نکل کر سامنی آئے ہیں ان کے اندر کتنی ویکنسز رہنے والی ہیں کیا رہنے والی آپ کی الیجیبیلٹی کیا رہنے والی ان پوسٹس کے لیے سٹارٹنگ ڈیٹ اور کیا رہنے والی ان پوسٹس کے لیے کلوزنگ ڈیٹ اور اس طرح سے کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھنے ہیں اور کیا رہنے والی یہاں پر آپ کی ایج تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ویڈیو لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح سے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو گورنمنٹ آف ارناشل پردیش ارناشل پردیش سٹاف سیلیکشن بورڈ ایٹان اگر کی طرف سے ایک ریکریوٹمنٹ نوٹیفیکشن نکل کر سامنے آئی ہے جس کے اندر انہوں نے بہت ساری پوسٹرز کے لیے ویکنسز نکالی ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے انڈیا کے ہر ایک سٹیزن کے لیے کیونکہ آپ انڈیا کے کسی بھی سٹیٹ سے یا اس طرح سے کسی بھی یوٹی سے بلانگ کرتے ہو تو آپ ان پوسٹرز کے لیے بلکل اپلائے کر سکتے ہو تو یہ ایک اچھی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے آپ انڈیا کے کسی بھی سٹیٹ سے یا اس طرح سے کسی بھی یوٹی سے بلانگ کرتے ہو آپ بالکل ان پوسٹرز کے لیے اپلائی کر سکتے ہو اور یہاں پر بہت ساری پوسٹرز جو ہے وہ نکل کر سامنی آ چکی ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ان پوسٹرز کے اپلائی کرنے کے لیے جو سٹارٹنگ ڈیٹ رکھی گی وہ ہے 9623 اور اسی طرح سے کلوزنگ ڈیٹ جو ہے وہ ہے 3623 یہ جو پوسٹرز ہیں ان کے لیے جو افیشل نوٹیفیکشن ہے وہ 323 کو نکل کر سامنی آئی ہے تو چلے اب دیکھتے ہیں ڈیپارٹمنٹ وائز کون کون سی ہے پوسٹرز اور اسی طرح سے کیٹیگری وائز یہاں پر دیکھتے ہیں کس کیٹیگری کے لیے کتنی ویکنسیز جو ہے وہ نکل کر سامنی آئی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو سب سے پہلی جو پوسٹرز جس کے لیے ویکنسیز نکل کر سامنی آئی ہے تو اس کی جو پہلی لیول ہے وہ رہنے والی تین تو یہ ہونڈ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے نکل کر سامنی آئی ہے تو یہاں پر اے پی ایس ٹی کے لیے 116 ویکنسیز جو ہے نکل کر سامنی آئی ہے یو آر کے لیے 33 نکل کر سامنی آئی ہے پی ڈوبلی ڈی کے لیے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اے ایک اس ایسیم کے لیے 13 ویکنسیز جو ہے نکل کر سامنی آئی ہے اور اسی طرح سے اس پوسٹ کے لیے ٹوٹل ویکنسی جو ہے 162 نکل کر سامنے آئی ہیں اسی طرح سے کانسٹیبل سیول پولیس کے اندر یہاں پر 628 APST کے اندر ویکنسیز نکل کر سامنے آئی ہیں UR کے لیے 175 PWD کے لیے یہاں پر کچھ بھی نہیں EXSM کے لیے 70 اور اسی طرح سے ٹوٹل ویکنسیز یہاں پر 813 نکل کر سامنے آئی ہیں اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کانسٹیبل IRBN کے لیے اسی طرح سے کانسٹیبل تیس ایکسائز ڈیس ایکسائز انڈ نارکوٹکس ڈپارٹمینٹ کے اندر یہ ویکنسیز نکل کر سامنے آئی ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ٹوٹل دو ویکنسیز رکھی گئی ہیں اس طرح سے فائرمین کے لیے بھی فائر انڈ ایمرجنسی سروسز کے اندر یہاں پر اس کے لیے ویکنسیز نکل کر سامنے آئی ہیں ٹوٹل ویکنسیز اس کے لیے 23 بس رکھی گئی ہیں اسی طرح سے لیبارٹری ایٹنٹنٹ کے لیے یہاں پر تی آر آئی ایچ ایم ایس کے اندر نکل کر سامنے آئی ہیں تو ٹوٹل ویکنسز اس کے لیے آٹھ رہنے والی ہے اسی طرح سے مینول ایسسٹنٹ کے لیے بھی یہاں پر لیگل میٹرولوجی اینڈ کنزیمر افیرس کے اندر نکل کر سامنے آئی ہیں اور ٹوٹل ویکنسز اس کے لیے دو رہنے والی ہیں اسی طرح سے یہاں پر بات کرتے ہیں ایم ٹی ایس کی تو ایم ٹی ایس کے لیے بھی یہاں پر بہت ساری ویکنسز جو ہو نکل کر رہنے والی ہے اور ان کی جو پہ لیول ہے وہ لیول ون رہنے والی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے ڈیریکٹو ریٹ آف ہائر انڈ ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کے اندر اس کے لیے سات ویکنسز نکل کر سامنے آئی ہیں اسی طرح سے ہائیڈرو پاور ڈیولپمنٹ کے اندر اس کے لیے ایک ویکنسز نکل کر سامنے آئی ہیں پاور کے اندر دو ویکنسز نکل کر سامنے آئی ہیں پابلک وورکرز ڈیپارٹمنٹ کے اندر اس کے لیے سنتیس ویکنسز نکل کر سامنے آئی ہیں سیکریٹریٹ ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کے اندر بارہ ویکنسز نکل کر سامنے آئی ہیں اس کے لیے اگری کلچر اگری کلچر کے اندر یہاں پر اس کے لیے ایک ویکنسز نکل کر سامنے آئی ہیں اور اسی طرح سے ڈیریکٹو ریٹ آف ایکونومکس انٹسٹسٹکس کے اندر یہاں پر دو ویکنسز جو ہی نکل کر سامنے آئی ہیں اسی طرح سے ایم ٹی ایس باربر سیول پولیس ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر ان کے لئے تین ویکنسز نکل کر سامنی آئی ہیں اسی طرح سے ایم ٹی ایس باربر اے اے پی بی این ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر دو ویکنسز نکل کر سامنی آئی ہیں اسی طرح سے ایم ٹی ایس باربر آئی آر بی این ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر انیس ویکنسز نکل کر سامنے آئی ہے ایم ٹی ایس کوک اے اے پی بی این ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر آٹھ ویکنسز نکل کر سامنے آئی ہے ایم ٹی ایس کوک آئی آر بی این کے لیے یہاں پر ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر ففٹی ون ویکنسز نکل کر سامنے آئی ہے ایم ٹی ایس ڈفٹری ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے اندر یہاں پر ایک ویکنسز نکل کر سامنے آئی ہے اسی طرح سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ایم ٹی ایس پیون ایم ٹی ایس پیون ایم ٹی ایس سوی پر کم مالی لیگل میٹرولوجی انڈ کنزیمر ایفیرز کے اندر یہاں پر ایک ویکنسز نکل کر سامنے آئی ہیں اسی طرح سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ایم ٹی ایس سوی پر سیول پولیس کے لیے بھی یہاں پر ہوم دپارٹمنٹ کے اندر ویکنسز نکل کر سامنے آئی ہیں اور اسی طرح سے ایم ٹی ایس وارٹر کیریر آئی آر بی این ہوم ڈیپارٹمنٹ کے اندر اس کے لیے پینتیز ویکنسز جو ہے نکل کر سامنے آئی ہیں اور اسی طرح سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو جو ٹوٹل ویکنسز نکل کر سامنے آئی ہیں ان پوسٹرز کے لیے وہ ہیں ون تھاؤزنڈ تری ہنڈرن سیونٹی ان پوسٹرز کے لیے آپ ایبلائی کر سکتے ہو نو چھے دوزار تیس سے تیس چھے دوزار تیس تک تو اسی طرح سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو نیمہ پوسٹرز کونسٹیبل اے اے پی بین سیویل پولیس آئی آر بین ان کے لیے یہاں پر ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن جو رکھی ہے وہ رکھی ہے ٹینتھ بیس یعنی کہ آپ نے ٹینتھ پاس کیا ہونا چاہیے اس کے برابر یہاں پر آپ کی جو پی لیول ہے وہ رہنے والی انیس ہزار نو سو سے تیسٹھ ہزار دو سو تک آپ کی جو ہے پی لیول رہنے والی ہے اور اسی طرح سے یہاں پر ایج لیمٹ کی بات کریں گے آپ کی جو ایج ہے وہ اٹھارہ سال سے لے کر بائی سال کے بیچ میں ہونی چاہیے اسی طرح سے یہاں پر فائر مین کی پوسٹ کے لیے یہاں پر بھی ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن جو ہے وہ ٹینتھ پاس رکھی ہوئی ہے یا اس کے برابر اسی طرح سے یہاں پر بات کرتے ہیں لیبارٹری ایٹنڈنٹ تو اس کلیشن آپ نے میٹرک پاس کیا انچہ اس کی جو پی لیول رہنے والی ہے وہ ہے انیس ہزار نو سو سے ترہ سٹھ ہزار دو سو اور اسی طرح سے مینویل ایسسٹنٹ کی اگر بات کریں تو یہاں پر اس کے لیے بھی جو بیسک کالیفیکیشن مانگی ہے وہ ہے ٹینتھ پاس اور اسی طرح سے آپ کی جو بیسک پی لیول رہنے والی ہے وہ ہے ایٹین تھاؤزن سے فیفٹی سکس تھاؤزن نائن ہنڈرنٹ تک اسی طرح سے ایم ٹی جو ہے وہ ہونے چاہیے اسی طرح سے یہاں پر جو آپ کی پی لیول رہنے والی ہے وہ ہے ایٹین تھاؤزن ٹو فیفٹی سکس تھاؤزن نائن ہنڈرنٹ اور اس طرح سے یہاں پر ایج لیمٹ جو ہے وہ آپ کی رہنے والی اٹھارہ سال سے پینتیس سال کے بیچ میں اور اسی طرح سے کچھ کٹیگریز کے لیے یہاں پر ایج ریلیکزیشن بھی رکھی گئی ہے تو اسی طرح سے یہاں پر کچھ کنڈیڈیٹس کے لیے یہاں پر فی رکھی گئی ہے وہ ہے ون ففٹی یعنی جو بیک ورڈ کٹیگریز ہیں جس میں ایس سی ایس ٹی آتے ہیں ان کے لیے جو فی رکھی گئی ہے ایگزامنیشن فی وہ ہے ون ففٹی اور اسی طرح سے جنرل کے لیے یہاں پر ٹو ہنڈرن جو ہے وہ فی رکھی ہوئی ہے اور اسی طرح سے پی ڈبلی ڈیز کے لیے یہاں پر کسی قسم کی کوئی فی نہیں رکھی اسی طرح سے آپ انڈیا کے کسی بھی سٹیٹ سے اگر بیلونگ کرتے ہو تو آپ ان پوسترز کے لیے اپلائی کر سکتے ہو تو چلے اب دیکھتے ہیں آپ کس طرح سے ان پوسترز کے لیے اپلائی کر سکتے ہو آپ کو ان پوسترز کے لیے اپلائی کرنے کے لیے ان کی افیشل ویب سائٹ پر جانا ہوگا جو کی ہے www.apssb.nic.in وہاں پر جا کر آپ ان پوسترز کے لیے اپلائی کر سکتے ہو یہاں پر جو فارم سبمیٹ کرنے کا جو موڈ رہنے والا ہے وہ ہے آن لائن اور اسی طرح سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہے وہ آپ کو اپنے ساتھ وہاں پر اپلوڈ کرنے ہے آپ کو اپنا سکینٹ سگنیچر جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے 10 to 50 کے بی کے اندر ہونا چاہیے یہ اور اسی طرح سے لیٹسٹ ریسنٹ پاسپورٹ سائز فورٹو جو ہے وہ آپ کو وہاں پر اپلوڈ کرنا ہے جو کی 50 to 100 کے بھی ہونا چاہیے اور اسی طرح سے جو کینڈیڈیٹ یہاں پر شارٹ لسٹ ہو جاتا ہے اسے کون کون سے جو ڈاکومنٹس وہ اپنے ساتھ رکھنے اسے یہاں پر ریسنٹ پاسپورٹ سائز فوٹو گراف اپنے پاس رکھنا ہے اسی طرح سے میٹرک پاس سیٹیفیکٹ رکھنا ہے یا اسی طرح سے اس کے برابر کا جو آپ کے پاس جو سیٹیفیکٹ ہے یا اسی طرح سے آئی ٹی سیٹیفیکٹ ہے تو وہ آپ کو اپنے پاس رکھنا ہے اسی طرح سے اگر آپ کے پاس کوئی کٹیگری سیٹیفیکٹ ہے تو وہ بھی آپ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اسی طرح سے پرمنٹ ریسنٹ سیٹیفیکٹ جو ہے وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اسی طرح سے آپ کو انٹی میشن لیٹر جو ہے وہ آپ کو اپنے پاس رکھنا ہے اگر آپ گورنمنٹ سروس کے اندر ہو تو اسی طرح سے اگر آپ پی ڈبلیو ڈی کٹیگری سے بیلونگ کرتے ہو تو آپ کو اس کا سیٹیفیکر جو اپنے پاس رکھنا ہے اور اسی طرح سے اگر آپ ایک اس سروس مین ہو تو آپ کو ڈسچارج بک اینڈ پی اینڈ پینشن آرڈر یعنی کی پی پی او اپنے ساتھ رکھنی ہے اور اسی طرح سے آپ کو ایڈمیٹ کارڈ اور اسی طرح سے پرنٹ آؤٹ آن لین اپلیکشن فارم جو ہے وہ بھی آپ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اور اسی طرح سے باقی ڈاکومنٹس جو جو ضروری ہوں گے وہ بھی آپ کو یہاں پر اپنے ساتھ رکھنے ہوں گے چلیے آپ دیکھتے ہیں یہاں پر پوسٹ وائز تیس چھ دوزر تیس کے مطابق آپ کی جو ایج ہے وہ کیا ہونی چاہی ہے پوسٹ کورڈ کے حوالے سے دیکھتے ہیں فور ٹو 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 یعنی کی آپ کی جو ایج لیٹھے ہیں ایٹ پوسٹس کے لیے ہونی چاہی اٹھارہ سے بائیس سال تک اور اسی طرح سے سکس ٹو 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 یہاں پر آپ کی جو ایج ہے وہ اٹھارہ سے پچیس سال کے بیچ ہونی چاہیے اور اس طرح سے سیون ٹو 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 اور نائن ٹو 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 آپ کی جو ایج ہے اٹھارہ سے پینتیس سال کے بیچ میں ہونی چاہیے لیکن کچھ کیٹیگریز ایسی ہیں جن کے لئے یہاں پر ایج ریلیکزیشن رکھی ہوئی ہے جیسے کی ایس ٹی ایس سی ان کے لئے پانچ سال کی جو ایج ریلیکزیشن رکھی ہوئی ہے اور اسی طرح سے پی ڈبلیو ڈی کے لئے یہاں پر دس سال کی ایج ریلیکزیشن جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے امید کر دیں آپ کا ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس طرح سے چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں